اور یہ پورا اوبرائے ہوتل اور ہوتل ٹریڈینٹ اور ائر انڈیا کی بیلڈنگ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا مرین ڈرائی کا خوبصورت اور منوحر درشت ہے آپ لوگوں بھی سامنے پرستو تھے اور اب ہم قریباً پانچ کلومیٹر لمبی دوستو یہ ٹنل ہے اور یہاں سے وہ حاجی علی کے لیے دوستو نکلتی ہے اور دوستو اس ٹنل کو اسی فٹ نیچے بنایا گیا ہے دوستو تو ساری جانکاری آپ کو ملے گی یہاں سے نکلنے کے بعد کی خوبصورتی دوستو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ممبئی کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ دوبئی میں دوستو ٹرول کر رہے ہیں اور دوستو یہ جو سامنے آپ بریج دیکھ رہے ہیں گھماودار یہ سیدھا بریج کنڈی ہسپیٹل کے لیے دوستو یہاں پر اس کو نکالا جا رہا ہے بریج کنڈی ہسپیٹل آپ سیدھے یہاں سے چاہ سکتے ہیں دوستو ممبئی اپنے آپ میں اتنا خوبصورت بن گیا ہے کی آنے والے سمیہ میں دوستو ممبئی میں ہی لوگ زیادہ رہنا پسند کریں گے دوستو ممبئی پسند کریں گے دوستو اور دوستو اصلی آنند یہاں سے شروع ہوگا کیونکہ یہاں سے ایسا لگ رہا ہے ممبئی شہر کی جیسے دبائی کو بھی فیل کرنے والا ہے آنے والے سمیہ میں اور لیفٹ سائیڈ میں دوستو یہاں سے آپ ممبئی کی خوبصورتی کو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہی سے دوستو بابا حاجی علی کی درگاہ کو آپ لیفٹ سائیڈ میں دوستو دیکھ سکتے ہیں بہت سی خوبصورت ابھی دوپہر کا سمیہ ہے مطلب شام کے چار سے پانچ بچ چکے ہیں دوستو اور وارٹر لیول جو ہے کافی ڈاؤن جا چکا ہے سات آٹھ بچتے ہی وارٹر لیول پورا فل ہو جاتا ہے تو چلیے آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ویوز دوستو لے کر ہم اس ویڈیو میں آئے ہیں پورا ویڈیو آپ دیکھنا اور پورا حاجی علی کو اندر سے بھی ہم آپ کو دیدار کرائیں گے موسیقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حاجی علی کے اندر ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہاں پر فالودہ ملتا ہے بہت ہی اچھا جب بھی آپ آئیں تو ضرور ٹیسٹ کیجئے یہ دوستو یہاں سے انٹرنس گیٹ ہے یہاں پر حاجی علی درگاہ کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بلکل یہاں سے جو انٹری گیٹ ہے اور یہاں پر مسجد بھی ہے اور بہت پہلے تو دوستو پورا یہاں تک پورا پانی بھر جاتا تھا لیکن اب یہ پورا جو ہو گیا ہے ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے پورا یہاں پر یہ دیوار اٹھا دی گئی ہے موسیقی اور آگے جانے کے لیے یہ یہ راستہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ اوپر سے دوستو جو ہے روڑ جو گئی ہوئی ہے اس کے لیے سبوے بنا دیا گیا ہے اور سبوے جیسے ہی کروس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی علی درگاہ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا گماؤدار جس سے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں دوستو کیب کے مادیم سے یہ پورا آپ کس طریقے سے یہ جگہ جو ہے بنی ہوئی ہے یہ ساری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو حاجی علی درگاہ کے اندر بھی آپ کو لے کر جائیں گے دوستو پورا حاجی علی درگاہ کا آپ کو اندر دلاتے ہیں تو چلیے قریب چلتے ہیں اور یہاں پر دوستو یہ یہاں کی آس پاس جو ہے شام کے وقت پورا پانی ادھر سے ادھر یہ اس روڑ کے اوپر سے بھی پانی دوستو ادھر سے ادھر جاتا ہے کروس ہو جاتا ہے تو دوپیر کے سمیں آپ یہاں پر آئیں تو بہتر رہے گا تین سے پانچ بجے کے بیچ میں دوستو یہاں پر ایسا ماحول رہتا ہے پورا پانی نہیں تو رات میں تو پورا پانی ادھر سے ادھر جاتا ہے اور راستے کو بند کر دیا جاتا ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ دوپیر کے سمیں یہاں پر آتے ہیں دوستو دو سے آپ سات آٹھ بجے کے بیچ میں یہاں پر آپ آ جائیں گے تو بہتر رہے گا اس سمیں موسم بھی اچھا رہتا ہے کیونکہ حلقی کلائمٹ تو اب اکٹوبر کا مہینہ یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امبانی ہاؤس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت اور یہیں پاس ہی میں مہا لکشم مندر ہے اور تو چلیے آپ کو درگاہ کے قریب میں لیے چلتے ہیں اور پوری خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ مندر یہ بلکل مہا لکشم مندر بھی بلکل پاس میں ہی ہے اور آپ کو اندر لیے چلتے ہیں آجی علی درگاہ کے اندر لیے چلتے ہیں اور اندر میں یہاں پر رینیویشن چل رہا ہے دوستو ایک سال ہو چکا ہے پورا رینیویشن یہاں پر آجی علی درگاہ کے اندر جو دوستو ہے چل رہا ہے اور بہت بڑے اچھے لیول پر دوستو اس کو بنایا گیا ہے بنایا جا رہا ہے رینیویشن کر کے دوستو یہاں پر جیسے ہی اندر پرویش کرتے ہیں تو یہاں پر کوالی کا پروگرام یہاں پر چلتا رہتا ہے اور بڑا ہی آنند میں یہاں کا جو ہے موسم لگتا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر اندر کے دیدار کرائیں گے تو چلیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور یہاں کے ماحول کے اوریجنل نظاروں کا لطف لیجئے دوستو موسیقی یہ ہم آپ کو درگاہ کے بہار لے کر آ چکے ہیں دوستو بہار کی خوبصورتی اور بالکل سمدر کے قریب بھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے یہ اس روڑ سے دوستو ہم آپ کو لے کر آئے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سمدر میں بھراو کر کے کتنی محنت کر کے دوستو اس جگہ کا یہ جو ہے کوسٹل روڈ کا دوستو جو ہے نرمان کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت دوستو یہ جگہ جو ہے ہو گئی ہے کہتے ہیں نا اوپر والا سمیں بدلتا رہتا ہے اور ممبئی کی خوبصورتی کو دوستو بڑھاتے رہتے ہیں ایسی بڑی بڑی مہان شکتیاں ہیں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ ویو ہم آپ کو سمدر کے اندر سے بابا حاج علی درگاہ کا یہ آپ یہ دکھا رہے ہیں یہاں پر دوستو کلی فلم کی شوٹنگ یہاں پر اینڈنگ یہاں پر جو گولی لگتی ہے مطاب بچن کو یہ پوری منار کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ آس پاس کی خوبصورت بلڈنگ جو کہ یہاں پر یہاں کی خوبصورتی بڑھاتی ہے دوستو ممبئی کی سب سے مہنگی جگہ دوستو یہ ہے اور یہ پورا آس پاس کا خوبصورت اور یہ نہرو پلینیٹوریم کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گولاکار بلڈنگ جو ہے یہ نہرو پلینیٹوریم ہے یہاں پر آپ آ کر اپنے بچوں کو پلینیٹس کو دکھا سکتے ہیں جب بھی حاج علی درگاہ آپ آئیں اور حاج علی درگاہ آنے کیلئے سب سے قریبی جو اسٹیشن ہے دوستو مہالکشمی اسٹیشن ہے مہالکشمی اسٹیشن سے شیرنگ ٹیکسی بھی آتی ہے بیس سے تیس روپے پر پرسن لیتے ہیں یہ لوگ اگر آپ سنگل انڈیپینڈنٹ کر کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے آپ آ سکتے ہیں دوستو اور گرینٹ روڈ اسٹیشن سے بھی آپ آ سکتے ہیں ممبئی سنٹرل ریلوے اسٹیشن سے بھی آ سکتے ہیں تینوں اسٹیشن سے حاج علی درگاہ جو ہے خریب پڑتی ہے اور گرینٹ روڈ ریلوے اسٹیشن سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو 155 نمبر کی بس گرینٹ روڈ اسٹیشن ویر تو 155 نمبر کی بس پکڑ کر ماتر پانچ روپے میں آپ یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اسی بس ہے تو دوستو اس کا چھے روپے کرایا لگتا ہے یہ اب ہم آپ کو انٹرنس انٹری ہو چکے ہیں بینڈرا ورلی سی لنگ کے لیے اور یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں پر حالانکہ ویٹر لیول بہت ہی آگے بڑھ چکا رہتا ہے اس سمیہ پہ لیکن پھر بھی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہماری یوٹیوب فیملی زیادہ سے زیادہ ممبئی کے شورٹ دیکھے بارش کی رتو میں بارش کے سمیہ میں کس طرح سے خوبصورت لگتا ہے ممبئی شہر آپ ساری جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ممبئی کی گگن چومتی امارتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بینڈرا ورلی سی لنگ کے اوپر سے جب بھی آپ جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں سفر کر رہے ہیں دوستو واقعی ہی ممبئی کسی فورن کنٹری سے کم تھوڑی نہ ہے بھئی ممبئی تو ممبئی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اب یہ آپ کے سامنے پرستو تھے دوستو بینڈرا ورلی سی لنگ کی خوبصورتی یہاں پر سپیڈ لیمٹ رکھی گئی ہے دوستو اسی کے حساب سے آپ کو اپنی لین میں چلنا پڑتا ہے اور بہت ہی ساودھانی تو برطنی ہی چاہیے ہمیشہ بھلے آپ ہائیوے پہ چلیں یا کسی بھی اس میں چلیں اور یہ آپ بینڈرا ورلی سی لنگ کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کس طرح کی سے اس کو بننے میں نہ جانے کتنے سال لگ گئے ہیں بینڈرا ورلی سی لنگ کو اور بہت ہی خوبصورت یہ بھی ممبئی کی شان ہے دوستو اس کے مادہم سے سمدر کے اوپر بریج بنانا ایک تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن بنتے بنتے اس کو کئی سال لگ چکے ہیں دوستو اور بننے کے بس شاد یہاں کی خوبصورتی کی بات ہی کچھ اور ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کے وائروں کے اوپر ٹکا ہوا ہے دوستو یہ پورا بینڈرا ورلی سی لنگ اور ایک ایک اتنی مجبوطی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہ بینڈرا ورلی سی لنگ دوستو ممبئی کی خوبصورتی بڑھاتا ہے اپنے آپ میں یہ بینڈرا میں ہی جب بھی آپ ممبئی شہر میں آتے ہیں تو بینڈرا ورلی سی لنگ کا سفر ضرور تے کیجئے بینڈرا سے آپ اگر مہا لکشمی ٹیمپل جانا چاہتے ہیں نہروپلینیٹوریم جانا چاہتے ہیں یا حاجی علی درگا جانا چاہتے ہیں تو اس سفر کے مادیم سے آپ کے دو پیسے بھی بچیں گے اور آپ کو سمدر کی خوبصورتی کا آنند بھی آ جائے گا دوستو تو اس راستے کو آپ ضرور تے کیجئے گا جب بھی وقت ملے بس خیال رکھیں اس کے اوپر ٹو بیڈر علاو نہیں ہے فور وینڈر کے مادیم سے آپ یہ راستہ تیہ کر سکتے ہیں دوستو اور یہ اب ہم آپ کو لے کر یہ پہنچ چکے ہیں بینڈرا میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہوتل لیفٹ سائیڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بینڈ سٹینڈ جو کی شاروخ خان کے گھر کے پاس میں ہی یہ ہوتل ہے تاج لینڈز اینڈ ہوتل کے نام سے اس جگہ کو دوستو یہ ہوتل کو جانا جاتا ہے اور کافی اس سے پہلے والے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی کے اور چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور یہ یہاں پر یہ ٹول پلازا یہاں پر یہ آ چکا ہے ڈھول پلازا بہت ہی کمپل سٹینڈ